خبر کانگریس کی لسٹ کو جڑی ہوئی ہے تین ریاستوں کے لیے کانگریس نے امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کر دی ہے مدی پردیش میں 144، 36 گڑھ میں 30 اور تلنگانہ میں 55 سیٹوں پر کانگریس نے امیدواروں کی ناموں کا اعلان کر دیا ہے مدی پردیش کے سابق سی ایم کملنا چھنوارا سے پھر چناؤ لڑیں گے تو وہیں کانگریس نے وزیر اعلیٰ شیبرات سنگھ کے خلاف بودنی سے وکرم مستال کو اتارا ہے دتیا سیٹ سے بی جے پی صدر نروتم مشرا کے خلاف عویدیش نائک کو کانگریس نے امیدوار بنایا تو وہیں راؤ سیٹ سے پھر جیتو پٹواری کو ٹکٹ ملا ہے چرہٹ سے پھر عجی سنگھ راہل کو ٹکٹ ملا ہے تو وہیں 36 گڑھ کی بات کریں تو سی ایم اوپیش بگیل پاٹن سے پھر چناؤں میں اتریں گے ڈیپیوٹی سی ایم ٹی ای سنگھ دیو کو امبیکاپور سے ٹکٹ ملا ہے تو وہیں بی جے پی کے فارمولے کی طرح ہی کانگریس نے بھی پردیش ادھیاکش دیپک بیچ جوکی کو سانسط ہیں انہیں بھی چترکوٹ سے امیدوار بنایا ہے بھوپال سینٹرل سے آریف مسود کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو دیکھئے یہاں پر کانگریس بھی جو بی جے پی کا فارمولا ہے اس کو ٹکاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو کانگریس ہے اس نے کئی بڑے ناموں کا اعلان کیا ہے اور یہ بڑے نام ہی کانگریس کے لیے ماسٹر سٹروک مانے جا رہے ہیں اور وہیں کانگریس نے اپنی پہلی لسٹ جاری کر دی ہے سب ہی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آخر کب کانگریس کی پہلی لسٹ آئے گی تو تین ریاستوں میں اسیملی انتخاب کے لیے کانگریس نے آج امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کر دی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ایم پی کے چھنوارا سے کانگریس نے امیدوار کملنات انتخاب لڑیں گے تو وہیں اگر بات کی جائے چھتزگڑ کی تو وہاں سے پارٹن سے سی ایم بھپیش بگیل کانگریس امیدوار ہیں تو دیکھیں یہاں پر کانگریس کی پہلی لسٹ کے ساتھ ہی کانگریس نے اپنے ناموں کو بتاتے ہوئے یہ ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کیونکہ کانگریس نے کئی بڑے ناموں کا یہاں پر ذکر کرتے ہوئے انہیں ٹکٹ دے دیا ہے انہیں میدان میں اتار دیا ہے تو چھتزگڑ میے کانگریس نے تین امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے اس میں کئی بڑے نام بھی شامل ہیں تو دیکھیں چھتزگڑ میں کانگریس کی لسٹ میں کئی بڑے نام شامل ہیں جس کے اندر کانگریس جو ہے وہ ایک بڑا گیم کھیلتی ہوئے یہ ایک بڑا داؤ ہے کیونکہ کانگریس نے اگر چھتزگڑ میں اپنی پہلی لسٹ جو ہے وہ جاری کی ہے اور اس کے اندر تیس امیدواروں کے نام رکھے ہیں اور اس میں کئی بڑے نام بھی شامل کیے گئے ہیں دیکھئے کاؤنگریس کی سیٹ اور وہیں اس پہ اور زیادہ جانکاری کے ساتھ رائیپور سے سیدھا ترپتی سونی ہمارے ساتھ لائیپ جڑے ہیں ترپتی دیکھئے جس طریقے سے ناموں کا اعلان کیا ہے کاؤنگریس نے یہ ایک ماسٹر سٹوک کہا جا سکتا ہے کیونکہ کئی ایسے بڑے نام ہیں جس کو کاؤنگریس نے اپنی پہلی ہی لسٹ میں جگہ دیتی ہے بلکل اس لیے اس لحاظ سے ہی ماسٹر سٹوک کہا جا سکتا ہے کیونکہ 85 ناموں کا اعلان پہلے ہی بھارتی جنتہ پارٹی نے کر دیا ہے اور ان ناموں میں شمار ہے وہ دگت چہرے جو پندرہ سال کی سٹا میں رہے ایسے میں جو پہلی سوچی آئی ہے کاؤنگریس پارٹی کی وہ تیس ناموں کے ساتھ ہے جس میں دس تو منتری ہی ہے دس منتریوں کو چناؤں لڑوا رہی ہے کاؤنگریس پارٹی فیصلے لے رہی ہے کیونکہ 71 کا مینڈٹ 36 گڑھ میں کاؤنگریس پارٹی کا اس بار ستہ میں دوبارہ آنے کی بڑی چناؤتی اسی مینڈٹ کے ساتھ میں کیونکہ 75 پار کا نارہ کاؤنگریس پارٹی نے رکھا ہے بی جے پی کہہ رہی ہے بی جے پی نے اپنے سورماوں کو میدان میں اتارا ہے تو وہ بھی دم بھر رہی ہے کہ جو پشلی بار دگج ہارے تھے کاؤنگریس سے